ٹرین حادثے کی ریپورٹ کی بات کریں گے ڈہر کی ٹرین حادثے کی ابتدائی ریپورٹ 32 گھنٹے کے بعد منظر ایام پر آنے کے بعد ریپورٹ سے اختلاف بھی سامنے آ گیا سکھر ڈبین کی افسران نے حادثے کی وجہ ویلڈنگ جوائنٹ ٹوٹنے کو قرار دیا پی ڈبلیو آئی نے کوچ کا کپلنگ سکریوٹ ٹوٹنے کو وجہ قرار دیا اسی پر بات کریں گے فاہد امین سے فاہد یہ کیا معاملہ ہے اصل حقائق کیا ہے آج بلکل ڈہر کی ٹرین حادثہ کی ابتدائی ریپورٹ جو ہے وہ 32 گھنٹے کے بعد منظر ایام پر آئی اور اس کے ریپورٹ کے جو آنے کے بعد جو ہے وہ اس پر اختلافات بھی جو ہے وہ سامنے آئے یہ جوائنٹ سیٹیو کیٹ جو ہے وہ سکھر ڈوین کے افسران نے اسے جوائنٹ سیٹیو کیٹ میں حادثے کی وجہ جو ہے وہ ویلڈنگ جوائنٹ ٹوٹنے کو قرار دیا تھا جبکہ پی ڈوی آئی کا اختلافی نوٹ بھی جو ہے وہ سامنے آیا اور اس نے کوچ کا کپلنگ سکریو ٹوٹنے کو وجہ قرار دے دیا ہے ریلویل سکھر ڈوین کی جانے سے جاری جوائنٹ سیٹیو کیٹ کے مطابق حادثہ ٹریک کا ویلڈنگ جوائنٹ ٹوٹنے کے باعث پیش آیا جبکہ دوسری جانب پی ڈوی آئی میرپورو مکھیلو نے اس ریپورٹ سے اختلاف کر دیا ہے پی ڈوی آئی نے اختلافی نوٹ میں قرار دیا ہے کہ ہاں تھا کوچ نمبر بارہ دو سو نوڑا دو کا کپلنگ سکریو اور کوچ نمبر بارہ دو سکریو شکریہ آپ کا